موسیقی صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی جل امین و مبین کریم و نحن علی ذکر من الشاہدین و الشاکرین و الحمدللہ رب العلمین موزز سامن اکرام و حاضرین اہل سنت اسلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتہ میرے سرکار اعلی حضر رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں وصوے لا لزار فرتے ہیں تیرے دن اے بہار فرتے ہیں جو تیرے در سے یار فرتے ہیں در بدر یو ہی خار فرتے ہیں ہائے گافل وہ کیا جگہ ہے جہاں ہائے گافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار فرتے ہیں پانچ جاتے ہیں چار فرتے ہیں اعلیم اقبال فرماتے ہیں منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر مسجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیہ گزر گئی مسجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیہ گزر گئی دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر موزد سامین اکرام آئیے ہم اور آپ کو سننے اور سنانے سے قبل اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باروہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پدس رحمت ناصل فرماتا ہے سبحان اللہ یہ فرمان کو اگر آپ دل کی کانوں سے سماعت کرے اس پر سرہ گوھر فرمائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس فرمان میں اس فرمان پر اگر عمل کرنے والے ہو جائیں گے عامل ہو جائیں گے تو ثواب کا ڈھیر ہونا شروع جائے گا میرے نبی فرماتے ہیں جو بندہ ایک مرتبہ صرف ایک مرتبہ درود پر ہیں اب درود کی تخصیص نہیں ہے جو چاہے درود پر سکے صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھوٹی چھوٹی درود پاک کا بھی ثواب یہی ہے کہ جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑتا ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس بندے پر دس رحمتیں ناصل ہوتی ہیں سبحان اللہ تو ہمیں بھی چاہیے وقتاً فوقتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتے رہیں اور یہ درود پاک پڑھنا ہمارے لئے قیامت میں جنت میں جانے کا سبب ہوگا اس نیت سے اور خلوص دل سے اچھے اچھے نیتوں کے ساتھ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں اور دیکھیں یہ درود پڑھنا بھی عبادت ہی لیکن یہ عام عبادتوں کی طرح نہیں ہیں آپ نماز کو لے یہ نماز افسرل عبادت ہیں روزہ رکھنا یہ بھی ایک اہم عبادت ہے لیکن اس کا وقت ہے نماز آپ جس وقت جس وقت جس نماز کا وقت ہو اسی وقت اس نماز کو ادا کر سکتے ہیں روزے فرض روزے رمضان ہی میں رکھ سکتے ہیں لیکن درود پاک کا کوئی وقت نہیں آپ جب چاہے پڑھ سکتے ہیں اگر آپ اس طرح پہ پھر بھی پڑھ سکتے ہیں آپ سفر میں ہیں حجر میں ہیں جس حالت میں ہیں آپ اس حالت میں پڑھ سکتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم وقتاں فوقتاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں درود پاک پھرتے رہیں آئیے ہم وراب حصول برکت کے لئے ایک مرد بہت درود پاک پھرتے اللہم صلی اللہ بارک و سلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم وعلیٰ وعلیٰ لکا واصحابی کے یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ابھی میں نے جو آئیتِ کریمہ عظیمہ تیجہ بہتاہیرہ کا دلاؤد کرنے کا شد فاصل گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا کل نفس رائقت الموت اس کا مفہوم اس کا ترجمہ یہ ہے جس کا مفہوم میں اپنی زوانی ارز کرنے لگا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر ذی روح جس کے اندر بھی جان ہے چاہیے انسان میں ہو یا جنات میں ہو جس کے اندر بھی جان ہے وہ تمام جان والوں کو موت کا مسا چکھنا ہے اس سے یہ معلوم چلا کہ جس کے اندر بھی جان ہے اس کو ایک نیک دن مرنا ہے قرآن پاک میں صرف اتنا ہے کہ ہر جی روح کو موت کا مسا چکھنا ہے لیکن کس کو کب چکھنا ہے اس کی تاریخ قرآن میں نہیں ہے کس کو کب مرنا ہے یہ وقت اور یہ تاریخ کسی کو معلوم نہیں آپ دیکھتے ہوں گے ہمارے معاشرے میں اور ہمارے شہروں میں کہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ بوڑھے ابھی ہے ہی نوجوان انتقال کر جاتے ہیں نوجوان ہیں ہی بوڑھے انتقال کر جاتے ہیں بعض لوگ اس خوابے گفلت میں سو رہے ہیں کہ بوڑھے ہونے کے بعد ہی انتقال کرنا ہے ہائے افسوس ایسا ہرگز نہیں ہے اس طریقے سے سوچنا درست نہیں ہے لوگ اس سوچ میں دوبے ہیں اور گھومے ہیں کہ بوڑھے ہونے کے بعد ہی انتقال کرنا ہے ایسا ہرگز نہیں ہے یہ دنیا ہے فانی ہیں آپ کب اس دنیا سے رخصت ہو جائیں یہ آپ کو بھی نہیں معلوم تو کیوں نہ ہم آخرت کے تیاری کریں آخرت کا فکر اپنے دل میں بیٹھائیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دل میں بیٹھائیں اور اللہ کا خوف قبر کی عذابات کا خوف جہنم میں جو جو عذاب جہنمیوں کے دیے جائیں گے اس کو سوچئے تنہائی میں جائیے جہنم کو یاد کیجئے قبر کی جو حولناک منازل ہے جو منزل ہیں قبر میں جو عذاب دیے جاتے ہیں اس کو آپ غور کریں اور تنہائی میں یاد کریں آئیے میں آپ کو ایک حضرت سیدنا عثمانِ گنی رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ سناتا ہوں حضرت سیدنا عثمانِ گنی رضی اللہ عنہ کا یہ معمول تھا ان کی عادت تھی کہ جب وہ کسی قبرستان کے پاس سے گزرتے ہیں یا کسی قبر کو دیکھ لیتے تو وہ بے قرار ہو جاتے ہیں بیچین ہو جاتے ہیں اور رونے لگتے ہیں زارو کرتا روتے ہیں اور اتنا روتے اتنا روتے کہ صحابہِ کرام فرماتے ہیں کہ ہمیں کبھی کبھی خوف ہوتا تھا کہ حضرت سیدنا عثمانِ گنی رضی اللہ عنہ رونے ہی کے حالت میں وفات انتقال نہ کر جائے اللہ عنہ کون حضرت سیدنا عثمانِ گنی رضی اللہ عنہ کون ہے یہ یہ وہ شخص ہے جن کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت بشارت کی دی سبحانہ اللہ دنیا ہی میں ہیں مگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عثمان جنتی ہے جنتی ہونے کے باوجود قبر کو دیکھ کر کے اتنا رو رہے ہیں کہ صحابہِ کرام فرماتے ہیں کہ ہمیں کبھی کبھی خوف ہوتا تھا کہ حضرت سیدنا عثمانِ گنی رضی اللہ عنہ روتے روتے انتقال نہ کر جائے اللہ عنہ صحابہِ کرام رضی اللہ عنہ ان نے ماملہ حضرت سیدنا عثمانِ گنی رضی اللہ عنہ کی بارگاہیں پیش کی کہ اے عثمانِ گنی رضی اللہ عنہ کیا بات ہے کونسی وہ بات ہے کیا ہے وہ بات جو آپ جب کسی قبرستان کے پاس سے گزرتے ہیں یا کسی قبر کو دیکھ لیتے ہیں تو بہت بے قرار بے چین ہو جاتے ہیں اور اسے بے قراری اور بے چینی میں آپ اتنا روتے ہیں اتنا روتے ہیں کہ کبھی کبھی ہمیں خوف ہوتا ہے کہ یہاں بن نہ جائے انتقال نہ کر جائے کیا بات ہے اب حضرت سیدنا عثمانِ گنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے حاضرین سامعین یہ نصیحت ہمارے لیے بھی ہیں اور آپ کے لیے بھی ہیں ہم دور کریں حضرت سیدنا عثمانِ گنی رضی اللہ عنہ کیا فرما رہے ہیں حضرت سیدنا عثمانِ گنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سنو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت سیدنا عثمانِ گنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جو بندہ قبر میں کامیاب ہو جائیں جو قبر میں نجات پا جائیں تو اس کے لیے آخرت کی تمام منزل آسان ہیں اس لیے کہ آخرت کی تمام منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل قبر ہیں اور جو اس پہلی منزل یعنی کہ قبر میں پاس ہو گیا نجات پا گیا کامیاب ہویا اس کے لیے آخرت کی تمام منزل آسان ہیں میں اس سوچ کر کے رویا کہتا ہوں کہ میرا کیا ہوا کہیں میں قبر میں فست نہ جاؤ اللہ یہ وہ اسمانِ گنی ہیں جو جنتی ہیں لیکن خوفِ خدا خشیتِ ربانی کا عالم یہ ہے کہ جب کسی قبر کو دیکھتے ہیں تو بے قرار بے چین ہو جاتے ہیں روتے ہیں لیکن ہمارا حال کیا ہے ہم اپنے آپ کا جائزہ لے تو ہمیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کبھی کبھی کسی کے مید میں چلے بھی گئے تو رونے کی بجائے کہکہ لے آگر کے ہستے ہیں کیا ہوا ہے ہمیں نہیں میرے پیارے اسلائے بھائیو سوچ بدلئے حالات بدلئے اور آخرت کی تیاری کیجئے آئیے میں آپ کو ایک دل کو رولان رولا دینے والا اور ایمان کو تازہ کر دینے والا واقعہ سناتا ہوں حضرتِ سیدنا مسلم بن عامر رضی اللہ تعالی عنہو بیان فرماتے ہیں کہ میں نے ایک قبر خودنے والے کو دیکھا اور دیکھ کر پریشان حیران ہو گیا وہ قبر خودنے والے جو پہلے قبر خود کر کے نشہ کیا کرتا تھا قبر خودنے کے بعد جو قیمت اسے موصول ہوتی اس کو اس سے وہ نشے کا سامان خرید کر کے وہ نشہ کیا کرتا تھا لیکن میں نے اسے دیکھا کہ وہ دو تین دین سے مسجد میں ہے اور تشبیح لے کر کے اللہ اللہ کر رہا ہے مجھے بڑا شوق ہوا کہ میں ان کے پاس جاؤں اور ان سے پوچھوں ان کا معاملہ اس طریقے سے وہ ان کا حالات کیوں تبدیل ہو گیا کیسے تبدیل ہو گیا آخری بات کیا ہے اور معاملہ کیا ہے جو اس کے حالات کو کیا وہ کون سا وقت ہے اور کون سا معاملہ ہے کہ ان کے حالات جو قبلے وہ نشہ کرتا تھا اب وہ ہاتھ میں تصویر لے کر کے وہ اللہ اللہ کیا کرتا ہے حضرت سیدنا مسلم بن عامر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے شوق ہوا کہ میں اس کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو اس قبر کھودنے والے کے پاس گئے اور جانے کے بعد ان سے کہا کہ اے فلا شخص تو تو نشہ کیا کرتا تھا قبر کھودنے کے بعد جو تمہیں قیمت موصول قیمت تمہیں دیا جاتا اسے تم اسے تم نشہ کے سامان لے کر نشہ کرتے تھے آخر تم تصویر تیرے ہاتھ میں اور تو اللہ اللہ کر رہا ہے آخر بات کیا ہے انہوں نے کہا اے مسلم بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مجھے پوچھتے ہیں ایک ایسا واقعہ میرے ساتھ ایک ایسا معاملہ میرے ساتھ پیش آیا جس واقعے کے بعد میں پریشان ہوں حیران ہوں اب حضرت سیدنا مسلم بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جستہ جو اور بر گئیں شوق اور برہا اور کہا بتاؤ مکمل واقعہ ہے کیا اب وہ قبر کھودنے والے کہتے ہیں کہ میرا معاملہ میرا کام میرا کام تو یہی ہے کہ میں دن میں تین قبریں کھودتا ہوں پہلے کے زمانے میں قبر کھودنے کیلئے کسی شخص کو منتخب کیا جاتا تھا کہ تم قبر کھود ہوگے اور اس سے جو تمہیں پیسے ملیں گے تم اپنے اخراجات اپنے سامان میں اس سے اپنے ضروریات میں پڑی کروگے وہ قبر کھودنے والا کہتا ہے کہ میرا معمول تھا کہ میں دن میں تین قبریں کھودتا تھا اور اس سے جو پیسے ہوتے میں نشہ کرتا تھا لیکن جو میرے ساتھ معاملہ حادشہ پیش آیا ہے اس کے بعد میں تمام برائیوں اور تمام گناہوں سے توبہ کر لیا ہے اب حضرت سیدنا مسلم بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شوق اور بڑھ گیا جو استجوہی انہیں شوق ہوا کہ مکمل بات سنیں انہوں نے کہا مجھے تفصیل سے باتا آخر معاملہ کیا ہے بات کیا ہے اب وہ قبر کھودنے والے کہتے ہیں کہ میں نے جب تین قبر کھود دی کھودنے کے بعد تھکن ہوئی سستے آ گیا اور میں آرام کے لیے ببل کے درخت کے نیچے بیٹھ گیا اتنے میں کیا دیکھتا ہو کہ آسمان سے فرشتے نازل ہوئے اور ایک جماعت تھی فرشتے کی سب کے سب آئے اور ان میں ایک عالی تھا ایک تمام کا سردار تھا ایک ہیڈ تھا اور اس کے ہاتھ میں ریجسٹر ہیں تمام فرشتے اس جو سردار فرشتے تھے سب کے ہیڈ تھے ان سے کہنے لگے کہ یہ جو پہلا قبر ہے اس میں جو مجد جو مردہ دخن کیے جائیں گے اس کے ساتھ ہم کریں گے کیا اس کے ساتھ کیا ماملہ ہوگا اس کے ساتھ کس طریقے سے ماملہ کریں گے کیا سلوح کریں گے اس کے ساتھ وہ جنتی ہوگا یا جہنمی ہوگا تو اس جو سب فرشتے کے ہیڈ تھے انہوں نے فرمایا پہلا جو میت مردہ ہے وہ جنت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان جو پہلا قبر ہے اور اس قبر میں جو مردہ دفن ہونے والا ہے وہ جنتی ہے اور جب اس کو لوگ دفن کر دے اور چلے جائیں تو اس کے قبر کو بارہ بارہ کو لمبا اور بارہ کو چورہ کر دینا یعنی کہ اس کے اس مردے کو دفن کرنے کے بعد جب لوگ چلے جائیں تو اس کے فرشتے کی جماعت دوسری قبر کے پاس تشریف لائیں اور پھر فرشتوں نے کہا کہ حضور بتائیں یہ دوسری قبر ہے اس میں جو مردہ دفن ہونے والا ہے وہ کیسا ہوگا جنتی ہوگا یا جہنمی ہوگا اس فرشتے کے جو ہیڈ فرشتے تھے انہوں نے کہا کہ اس میں جو مردہ جو مئی دفن ہونے والا ہے وہ بھی جنتی ہیں اور جب لوگ اس کو دفن کر کے چلے جائیں تو اس کے قبر کو بابن لمبا یعنی بابن کوست چورا کر دینا اور بابن کوست لمبا کر دینا جیسے اتنا کہنا تھا فرشتے کی جماعت تیسری قبر کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور فرشتے اس ہیڈ فرشتے سے ارز کرتے ہیں کہ حضور اس میں جو مینجد اس میں جو مردہ دفن ہونے بالا ہے اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا جنتی یا جہنمی ہیں جسے اتنا کہنا تھا وہ فرشتہ خاموش ہو جاتے ہیں اور کچھ دیر کے بعد کہتے افسوس اس میں جو مردہ جس مردے کو دفن جائے گا وہ جہنمی ہے اور جیسے ہی لوگ دفن کر کے چلے جائیں اس کے قبر کو ملا دینا آپ نے دیکھا ہوگا قبر میں جتنا جس مقدار میں جس قدر کے مردہ ہوتے ہیں ویسا ہی قبر بنایا جاتا ہے اس فرشتے کہتے ہیں کہ جیسے لوگ چلے جائیں اس کے قبر کو ملا دینا اللہ تعالی کا حکم ہے اتنا کہنے کے بعد وہ تمام فرشتے چلے جاتے تشریف لے جاتے ہیں اب وہ قبر کھوڑنے والے کہتے ہیں کہ اے مسلم بن عامر رضی اللہ تعالی میں پریشان تھا کہ اس تیسرے قبر میں کون دفن ہوگا کس کی مہیت ہوگی میں اس جس تجو میں وہیں بیٹھا رہ گیا کہ دیکھو ان تینوں قبر میں کون کون کس کس کو دفن کیے جاتے ہیں کون کون اس لائے کی جو اس قبر میں دفن کیے جائیں گے جیسے کچھ دیر بیٹھا کہ قبرستان کا دروسہ کل گیا اور لوگ چار کاندھا دینے والے اور تین اگل بگل سامنے پیچھے آگے سے آ رہے تھے لوگ اسے کہا کہ ایک قبر خودنے والے کوئی قبر خالی ہیں تو میں نے کہا ہاں پہلا ہی قبر خالی ہیں انہوں نے کہا قیمت کیا ہے میں نے کا ہزار لگی جیسے مجھے قیمت انہوں نے دی دیا اور لوگ ان کی نمازیں جنازہ پڑھنے لگ گئے مجھے شوق ہوا کہ میں جنتی کا جنازہ پڑھ لوں میں بھی سب میں ہاتھ بان کر کھرے ہو گیا اور ان کی نمازیں جنازہ پڑھنے لگ گیا پڑھنے کے بعد لوگ اس کی تدفین کر دیے دفن کر دیے اور جب دفن کر کے جانے لگ گئے تو میں اس کے ان میں سے جو ایک تھے ان کا ہاتھ پکرا اور ان سے کہنے لگا جس کو تم نے ابھی ابھی دفنائے ہوں وہ کون ہیں کیا تمہارا باپ ہے انہوں نے کہا نہیں نہیں پھر میں نے پوچھا آخر یہ ہے کون تو وہ کہتے ہیں تم کیا مجھ سے پوچھ رہے ہوں یہ وہ شخص ہے جو ہمارے گاؤں میں سب سے غریب ہیں سب سے فقیر ہیں لوگ اس کے پاس بیٹھنا گوارہ نہیں کر رہے ہیں لوگ اس سے بات کرنا گوارہ نہیں کرتے یہ وہ شخص ہے جو ہمارے محلے ہی کہ جب لوگ سو جاتے ہیں جب لوگ چین کی نیند لے رہے ہوتے اپنی بستر پر بستر راحت پر آرام فرما رہے ہوتے اس کے گھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم پر درود پڑھنے کی آواز آیا کرتے سبحان اللہ درود پاک کی فضیلت دیکھئے یہ درود پاک آپ کو دنیا میں بھی کامیابی کی منزل تک ہنچانے والی ہیں اور قیامت اور قبر میں بھی آپ کے ساتھ جو معاملہ ہوگا درود پاک کی فضیلت اور برکت سے آپ کے ساتھ معاملہ اچھے ہوں گے انہوں نے کہا کہ یہ گریب تھا لیکن جب سب رات میں بستر راحت پر آرام کر رہ ہوتے تو اس کے گھر سے درود پاک پھنے کی صدا آتی تھی سبحان اللہ لیکن تم یہ کیوں پوچھ رہے ہو تنہوں وہ قبر خودنے والے کہتے مبارک ہو ایک جنتی کا جنازہ جنتی ہی لے کر آیا ہے سبحان اللہ وہ سارے لوگ خوش ہو گئے اور چلے گئے جانے کے بعد اب وہ پھر وہ شخص جس تجو میں تلاش میں کہ دوسرا جنازہ آئے اور دیکھو وہ ہے کون کچھ دیر ٹھہرے اتنے میں قبرستان کا دروسہ کھلا اور دیکھتے ہیں اور حیران ہو جاتے ہیں پہلے والے جو جنازہ ہے اس کے ساتھ ساتھ لوگ تھے لیکن جو دوسرا جنازہ لائے جا رہا ہیں اس کے ساتھ صرف چار لوگ ہیں صرف کاندھا دینے والے اس کے ساتھ ہیں یہ قبر کھوڑنے والا پریشان ہے کہ ہائے اللہ یہ کیا معاملہ ہے صرف چار لوگ وہی جو کاندھا دیئے ہوئے ہیں آتے ہیں قبر کھوڑنے والوں سے کہتے ہیں کہ کوئی قبر خالی ہیں وہ کہتے ہیں ہاں دوسرا قبر خالی ہے کہتے قیمت کیا ہے کہتے ہزار روپیہ قیمت دیتے ہیں اور سب لوگ اس کی نماز جنازہ پڑھنے لگ جاتے ہیں وہ قبر خودنے والا کہتا ہے کہ ہمیں ہمیں بھی شوق ہوا جنتی کا نماز جنازہ پڑھ دو وہ بھی سب میں داخل ہو گیا اس کی نماز جنازہ بننے لگ گئے اس کے بعد تدفین ہوئی لوگ جانے لگ گئے پھر ان میں سے ایک کابازو یہ پکڑتے ہیں پکڑنے کے بعد پھر کہتے ہیں اور وہی سوال کرتے ہیں چاہیے تمہارا رشتدار ہے جس اور میرا ہی نہیں بلکہ میرے گاؤں کے بھی نہیں اور میرے گاؤں والوں کا بھی کوئی اشتدار نہیں تو انہوں نے کہا پھر یہ ہے کون تو ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ یہ ایک مسافر ہے سبحان اللہ ہمارے گاؤں کے کنارے میں تین دن سے ہیں اور جھوپری بنا کر رہ رہا ہیں تین دن سے ہیں اور یہ بیمار ہو گیا تھا لیکن اس کے جھوپری سے آزان کی صدا آتی تھی یہ نماز کرتا تھا بیمار ہونے کے باوجود ہی نماز کرتا تھا اور آزان کی صدا اس کے جھوپری سے ہر وقت آیا کرتا تھا جیسے اتنا کہنا تھا تو اس شخص نے کہا اے قبر کھوڑنے والے تو یہ کی پوچھ رہا ہے تمہارا کام ہے قبر کھوڑنا جیسے اتنا کہنا تھا تو اس قبر کھوڑنے والے نے کہا مبارک ہو تم ایک جنتی کے جنازہ لے کر آئے ہو جیسے اتنا کہنا تھا وہ تمام لوگ خوش ہو گئے اور خوشی کے عالم میں وہاں سے چل گئے جب اتنا کہنا تھا تو وہ قبر کھوڑنے والا اسے جس تجربے بیٹھے ہیں کہ اب جو تیسرا جنازہ آنے والا ہے یہ ہے کس کا کچھ دیر ٹھہرے کھرام مچ گیا آواز پہ آواز آنے لگ گئی قبر ستان کا دروازہ کھلا بھیر کا ایک میلہ لگا ہوا ہے لوگ کی تعداد اور کسرت لوگ اتنے ہیں کہ قبر ستان میں کوئی ایک انچ کی بھی جگہ کھالی نہیں سب قبر ستان لوگوں سے پر ہو گئے اور قبر کی جو بے حرمتی ہونے لگ گئی تمام لوگ قبر ستان کے اوپر ہیں بڑے بڑے لوگ اس کے جنازے میں آئے ہوئے ہیں اس کے جنازے میں بہت بڑے بڑے لوگ اس کے جتنے بھی رشتدار سے تمام کے تمام آئے ہیں یعنی کہ اتنے لوگ آئے ہیں جس کے شمال نہیں کرائے جا سکتا پھر ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے ایک قبر خودنے والا بتاؤ کوئی قبر خالی ہے وہ کہتا ہاں تیسرا قبر خالی ہے یعنی کہ تیسرا وہ قبر خالی ہے جس کے اندر جہنمی جائے گا کبھی ہم نے گوڑ کیا اس کے اندر کون جا رہا ہے کوئی گہر مسلم نہیں بلکہ وہ ہی جا رہا ہے جس کے نام کے آگے اور پیچھے محمد حسن 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 لکھا ہوا ہوتا ہے یہ کوئی گئر مسلم کی بات نہیں ہو رہی ہے یہ اس کی بات ہو رہے جس کے آگے پیچھے محمد حسن 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 لکھا ہوا ہوتا ہے کہا کہ ہاتھ کسرہ کبھے خالی ہے کتنا قیمت ہے ہزار روپیار دے دیا اور اس کی نماز سے جنازہ ہوئی تدفین کر دیئے تدفین کرنے کے بعد جب دفن کر دیئے دفن کرنے کے بعد لوگ جا رہے تھے اس نے ایک شخص کی کلائی کو تھاما اور تھامنے کے بعد کہا کہ اے ذرا رکیے اور مجھے بتائیے یہ کس کا جنازہ ہے یہ کس کا جنازہ ہے یہ کون ہے جس کو آپ نے ابھی دفن کیا ہے یہ کہتا ہے تمہیں اسے کیا مطلب تمہارا کام کبر کھوڑنا تم کبر کھوڑو تمہیں اسے کیا مطلب تو انہوں نے کہا بتائیے کون ہے یہ تو وہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے گاؤں کے سب سے شان والا شوقت والا سب سے امیر رئیس گھرانے یعنی جس کے پاس ہمارے گاؤں میں سب سے زیادہ دولت ہے پیسہ ہے اس کی بیوی کا زند ہے جیسے اتنا کہنا تھا انہوں نے کہا یعنی کہ کبر کھوڑنے والا کہتا ہے آپ بتائیے اس کے اندر برائی کیا ہے اس کے اندر کیا خرابی ہے وہ کہتا ہے تمہیں اس سے کیا مطلب ہے تم اپنا کام کرو تم یہ کیوں پوچھ رہے ہو جیسے اتنا کہنا تھا وہ قبر کھوڑنے والا کہتا ہے اگر آپ پوچھتے ہی تو سنیے اس کے اندر اس کے قبر کے اندر اللہ کا عذاب ہو رہا ہے یہ عذاب میں گرفتار ہیں اس کے قبر میں آگ بھرکائی جا رہی ہوگی اس کے قبر کو ملا دیا گیا ہوگا ایک پسلی ادھر سے ادھر مل گیا ہوگا میں نے فرشتے کو یہ کہتے سنا کہ جیسے ہی لوگ اس کو دفن کر دے کہ تم ایک دوسرے پسلی کو ملا دینا قبر کو ملا دینا بتائی اس کے اندر خرابی کیا ہے اس کے اتنا پیسہ تھا کہ یہ روپیے کے بستر پہ سویا کرتی تھی اور یہ عیش و عصرت کی زندگی گزارا کرتی تھی لیکن اس کے اندر کبھی اس کو دروت پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا گیا کبھی اس کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا گیا یہ شوق میں ڈوب کر کے دنیا میں بے پردگی کے ساتھ رہتی تھی اور جب اس کے گھر کوئی گریب جایا کرتی اور جانے کے بعد کہتی کہ چلیے ہمارے یہاں سرکار کی محفل سجی ہے تو وہ کہتی کہ میں تمہارے محفل میں نہیں جاؤں گی اور جانے اس بات یہ کہہ کر انکار کرتی کہ تمہارے یہاں گریب افسوس پیسہ کچھ بھی نہیں ہے آپ نے دیکھا کہ جو اس دنیا میں پیسے کے لئے جیتا ہے پیسے کے لئے مرتا ہے اس کا انجام کیا ہے آپ نے واقعے سے عبرت حاصل کی ہوگی کہ جو بندہ نماز پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے دروت پڑھتا ہے اس کا انجان ہے جو اس سب سے غافل ہے بیزار ہیں جو پیسے کے لئے رات و رات مرتا ہے عبادت چھوڑ رہا ہے نماز پہ نماز قضا کیے جا رہا ہے اس کا ٹھیک آنا کیا ہے میرے پیارے اس رہے بھائیو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئی باتوں پہ عمل کریں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پرہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لئے نمونہ عمل بنائے اور اس کی بتائے ہوئی باتوں پہ عمل کرنے کی کوشش کریں اور ہر وہ کام سے رک جائے جس سے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نرازو وما علینا اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ